اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں بیزیر ٹول کے بارے میں تو فرنس بیزیر ٹول کیا ہوتا ہے اور اس کی مدد سے آپ کیس طرح سے لوگوں کو ٹریس کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کا یوز کیسے کر سکتے ہیں تو فرنس اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں اور سب سے پہلے میں آپ کو اس کی بیسک چیزیں بتاتی ہوں کہ بیزیر ٹول میں آپ کر کیا سکتے ہیں جب بھی کوئی ایڈیٹنگ کرنا چاہیں تو آپ جا کے شیف ٹول کے مدد سے کر سکتے ہیں لیکن بیزی ٹول میں آپ جو بھی ایڈیٹنگ کرنا چاہیں وہ آپ اس کے بیزی ٹول کے اندر ہی کر سکتے ہیں تو فرنس یہ دیکھیں جس طرح سے ہمارا پین ٹول کے اندر کرف جو انڈیکیٹیگ کرف تھا وہ شو ہوتا تھا اسی طرح اس میں بھی ہوتا ہے اور آپ اس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں اور فرنس اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کرو آپ کو نہ شو اور آپ اس کو سٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو جو پینٹ ٹول تھا آپ اس کے اندر کیا کرتے تھے کنٹرول کی کو آلٹ کی کو یوز کر دیتے لیکن یہاں پہ آپ کرو کو سٹریٹ میں کنورٹ کرنے کے لئے سی کی کا ورڈ پریس کریں گے تو وہ دیکھیں گے سٹریٹ ڈرا ہو جائے گا اور دن آپ اس کو کسی بھی طریقے سے ڈرا کرنا چاہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں جہاں پر بجا کے آپ اس کو کلک کریں گے تو اس طرح سے یہ ایک کلوز پات بن جائے گا اب یہ یہاں پر آپ اس کو کسی بھی ہینڈل سے کسی بھی پوائنٹ سے اٹھا کے اس میں ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں آپ کو شیپ ٹول پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے آپ اس کو جس بھی پوائنٹ کو جہاں بھی پلیس کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اس کے ہینڈلز کو پکڑ کے آپ اس کو جس طرح سے بھی سٹ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں ایزی لی یہاں سے میں چاہتی ہوں کہ یہاں پر یہ کرو نہ بنے تو میں اس کو اس طرح سے ان کے ہینڈلز کو اس کے ساتھ مین پوائنٹ پہ پلیس کر دوں گی اب یہاں سے میں اس کا کرو تھوڑا ڈیپ کرنا چاہتی ہوں تو میں اس کو یہاں سے پکڑ کے تھوڑا سا سائیڈ پر دیکھ ہوں گی تو یہ کرو ہو جائے گا تو فرنڈز اس طرح سے آپ کسی بھی طرح کی ایڈیٹنگ اس کے اندر ہی کر سکتے ہیں آپ کو شیف ٹول پہ جا کر اس کو پوائنٹ کو سیلیکٹ کر کے اس کو ہینڈل میں کنورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اب اس کے اندر آپ کوئی بھی کلر کرنا چاہیں آپ اس میں کلر کر سکتے ہیں تو فرنڈز اس میں میں کر لیتی ہوں پرپل کرل تو اب اس طرح سے فرنڈز آپ بیزی ٹول کا یوز کر سکتے ہیں پین ٹول کے نسبت بیزی ٹول زیادہ ایزی لگتا ہے مجھے میرے لحاظ سے کسی بھی چیز کو کسی بھی لوگوں کو ٹریس کرنے کے لیے کیونکہ فرنڈز اس میں کر کو ڈراغ کرنا بہت ہیزی ہے اب میں آپ کو ایک ایمیج کو ڈراغ کر کے دکھاؤں گی کہ کس طرح سے آپ بیزی ٹول کو یوز کرتے ہوئے کسی بھی لوگوں کو ٹریس کر سکتے ہیں تو فرنڈز چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنے لوگوں کو ٹریس کرنے کی طرف پرسٹ اف آل میں اس کو ختم کر دیتی ہوں اور اب ہم لوگ اپنے ایمیج کے اوپر ڈراغ کر کے دکھاؤں گی فرنڈز اگر آپ کو ہینڈلز کے بارے میں بہت زیادہ نولی جائے تو دین آپ اس کو ڈراغ کر کے یوز کر سکتے ہیں اب میں اس کو سب سے پہلے اپنے ایمیج کو لوگ کروں گی لوگ کرنے سے یہ ہوگا کہ ایمیج فکس ہو جائے گا اس کو موف کرنے سے یہ دردر پلیس نہیں ہوگا اب اس کے بعد میں اپنا بیزیر ٹول لوں گی اور فرنڈز سب سے پہلے تو میں آپ کو ڈراغ کر کے دکھاتی ہوں جب آپ یہاں سے پلیس کریں گے اور اپنے اس پوائنٹ کی ایج پہ رکھ کے اس کو ڈراغ اوپر کو کریں گے تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے کر رہا ہو جائے گا اور فرنڈز اگر آپ اس کو سٹریٹ کریں گے پھر آپ کو سی کی پریس کرنے پڑے گی تو اس چیز سے بچنے کے لیے جو بیسکلی اور سمپل طریق ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گے کس طرح سے آپ بیسیر ٹول سے ٹریس کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ہر ایج کے اوپر رکھ کے آپ نے exactly ایک structure ڈراغ کر لینا ہے without any curve آپ لوگ curve میں بعد میں convert کریں گے سب سے پہلے آپ نے تمام ایجز پر رکھ کے کیا کر لینا ہے اس کو ٹریس کرنا ہے اس طرح سے میں اس کے ہر ایج کورنر پر رکھ کے اس کو ٹریس کر رہی ہوں فرنڈز اس طرح سے آپ اس کو ٹریس کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے میں ہر بیسیر ٹول کے ساتھ اس کے ایج پر رکھ کے کر رہے ہوں اس کو بھی میں curves میں convert نہیں کر رہے تو اب یہ اگر میں یہاں پر پلیس کروں گے تو وہ زیادہ بڑا curve ہو جائے گا اور وہ exact نہیں آئے گا تو میں اس کے میڈ میں اس کی دو partition کر دوں گی اور اس طرح سے اس کو part میں divide کر دوں گی اور یہ اس طرح سے ہمارا ہو گیا اب فرنڈز آپ نے جو second step ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے shape tool پر جانا ہے اور اپنے تمام nodes کو select کر کے آپ نے اپنے اوپر property بار میں convert to curve جو ہے اس پہ click کرنا ہے اور یہ سارے کو اب آپ نے کیا کرنا ہے mid سے پکڑ کے center سے ان کو جس سائٹ پہ بھی لے کے جائیں گے یہ curve میں convert ہو جائے گا اس طرح سے اگر آپ کریں کوئی بھی چیز تو اتنی easily اور تھوڑے سے time کے اندر ہو جاتی ہے تو یہ میرے خیال سے مجھے basically personally بہت اچھا لگا ہے tool اور اس سے واقع ہی میرا کام بہت easy ہو گیا تو آپ اس طرح سے اس کے center سے پکڑیں اور جہاں پر بھی آپ اس کو place کرنا چاہتے ہیں آپ اس طرح سے curve draw کر سکتے ہیں دیکھیں کتے perfectly curve ہمارا draw ہو رہا ہے اس طرح سے میں سارے curves کو draw کروں گی friends اس کے علاوہ آپ اور بھی طرح کے logos کو بھی اس کے ساتھ draw کر سکتے ہیں یہ اور pen tool بہت اچھے tools ہیں جو کہ کافی چیزوں میں ہمارے کام آتے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور جہاں پر چاہیں آپ اس کو place کر سکتے ہیں چاہے تو آپ handle سے پکڑ کر بھی اس کو set کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر اگر آپ ایک دفعہ press کریں تو وہ ہمارے پاس ایک temporary note create ہو جائے تو اس کو آپ پکڑ کے جہاں پر بھی place کریں گے وہ curve میں convert ہو جائے گا تو اس طرح سے میں ان ساروں کو place کر دوں گی پر چین کی جگہ پر یہ بیسکلی pen tool اور جو ہوتا ہے نا بیس یہ tool یہ ہماری جو ہوتی ہے دوسری pictures ان کو vector میں convert کرنے کے لئے use ہوتے ہیں ہم اس کی مندد سے دوسرے logos کو draw کرتے ہیں then اس کو fill کرتے ہیں تو وہ ہماری vector form میں convert ہو جاتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے اب میں اس کو ادھر place کر دوں گی بس already ہمارا complete ہونے والا اس کا نیچے والا part تو میں اس کو اس کی جگہ پر رکھوں گی تو یہ ہمارا complete ہو گیا ہے friends اب ہم اس کے اندر کوئی بھی color fill کر سکتے ہیں اس کے outline کو آپ remove کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں اب میں اس میں کوئی different color fill کر دیتی ہوں اب ہم اس کے اوپر والے حصے کو draw کریں گے نیچے والے حصے کو draw کرنا تھوڑا easy تھا اب اس کے تھوڑے اس میں double curve ویں تو ہم کیا کریں گے اس میں دو دو نوٹ والے curve draw کریں گے اب جیسے کہ اب یہ والے curve کو میں پورا نہیں کر سکتی تو میں اس کو دو میں divide کر دوں گی mid میں ایک point create کر دوں گی note اور ایک edge پہ تو اس طرح سے ہم کریں گے سارے کو آپ نے ایسے ہی پہلے کیا کر لینا ہے trace کر لینا ہے then اس کے بعد آپ اس کو curve میں convert کر کے تو آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں ہر curve کو اس کی جگہ پہ place کریں گے تو آپ کے exactly smoothly بہت اچھا سا trace ہو جائے گا لوگو اس طرح سے میں سارے کو curve میں convert کر لوں گی اس طرح سے آپ یہاں پر آ کر ہو جاتا ہے تھوڑے سے curve تھوڑے چھوڑتے ہیں تو اس کو exactly نہیں آتے تو میں ان کو نا جو straight ہے اس کو straight رہنے دوں گی اور جو curve ہے اس کو curve میں چھوڑ دوں گی اس طرح سے place کر دوں گی اب یہ دیکھیں یہاں پہ ایک curve یہ آ رہا ہے اور next رہا ہے تھوڑا straight ہے تو میں curve تک draw کر کے تو next پہ رہا کروں گی اب ایک اندر پوائنٹ کروں گی ایک باہر پوائنٹ کروں گی اور اس طرح سے یہ سارے کے سارے trace ہو جائیں گے اب یہ اس طرح سے یہاں پہ place کرتی ہوں اور پھر اس کے بھی دو پارٹ ہوں گے اس طرح سے اور end ہمارا جو گا جہاں سے ہم نے start کیا ہے وہیں پہ ہمارا end پوائنٹ ہوگا اب shape tool کو select کروں گی ان تمام نوٹس کو میں کیا کروں گی select کر لوں گی اور اب جا کے میں کیا کر دوں گی ان کو convert to curve میں curve پہ press کروں گی تو یہ تمام نوٹس ہیں یہی convert to curve میں چلے جائیں گے اب یہ ہو گیا اب اس پہ میں click کروں گی اور اب یہ تمام curves کو میں جس سائیڈ پہ بھی place کرنا چاہوں میں کر سکتی ہوں تو اب میں ان کو set کرتی ہوں تو friends آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے آپ اس کے مدد سے کوئی بھی vector جو بھی logo ہو یا کوئی image جو آپ اس کو convert کر سکتے ہیں vector diagram میں اور vector image میں تو یہ بہت کمال کا tool ہے اور بہت easy بھی ہے اب یہاں سے میرا جو تھا place نہیں تھا صحیح ہوا تو میں handle سے پکڑ کے اس کو set کر رہی ہوں تو اس طرح سے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے curves ہیں ہم ان کو بھی کیا کریں گے ان کی جگہ پہ place کر دیں گے جن کو ہمیں curve کی ضرورت ہے ہم صرف ان کو ہی curve کر رہے ہیں باقی جو straight ہیں انہیں ہم straight ہی رکھیں گے آپ اگر نوٹ کو آگے کو move کرنا چاہے تو یہاں سے پکڑ کے اس کو آگے کو بھی move کر سکتے ہیں اب میں اس کو center سے پکڑ کے نیچے drag کروں گے اور اسی طرح سے آگے سے بھی تو یہ ہمارا ایک raw جگہ curve یہ اس کو میں تھوڑا سندر کو کروں گی اور یہ curve ہے اس کو بھی ہم لوگ curve ہی create کریں گے اس کا exact اس طرح سے friends آپ اس کو ساروں کو ان کی جگہ پہ place کر کے تو ایک بہت اچھا سا image اور logo ڈیزائن کر سکتے ہیں اب میں اس کو بھی پکڑ کے set کر دیوں friends مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہوگا اور آپ کے لیے یہ tool اور بھی easy ہو گیا ہوگا تو آپ اس کو کچھ بھی editing اس میں کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر سے properties بھی ہوتی ہیں ان کو بھی آپ use کر سکتے ہیں جس میں آ جاتی ہے connector وغیرہ اس کے اوپر بھی میں آپ کو ایک لیدہ سے ویڈیو بنا کر دوں گی کہ connectors کیا ہوتے ہیں انکر وغیرہ تو ان کا بھی use آپ کو آئے گا اور آپ کے لیے یہ کام اور easy ہو جائے گا موسیقی 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 فرینز کچھ کروز جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ ان کو کیا کر سکتے ہیں درمیان میں میڈ میں کہیں پر بھی کلک کر کے ہم اس کا ایک اور نوٹ کر سکتے ہیں اب جیسا کہ یہ والا میرا جو سیٹ نہیں ہو رہا تو میں درمیان میں ایک اور نوٹ کروں گی اس طرح سے اور اب اس کو میں اس کو پلیز کروں گی اس کی ایکزیکٹ جگہ پر اسی طرح سے ہم ساروں کو اسی طرح سے کنورٹ کر لیں گے اور ہمارا ایمی جو ہے ہمارا ریڈی ہو جائے گا لوگوں یہ ادھر سے بھی میں ایک اور کنورٹ کروں گی اور یہ میں اس کو اس طرح سے پلیز کروں گی موسیقی 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 تو فرنڈز یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے ہمارا اس کا فیس تو اب میں کیا کروں گی اس کی آئیس کو بھی اسی طرح سے میں ٹریس کر لوں گی بلکل جس طرح سے ہم نے اس کے اینڈ کو اور فرنٹ فیس کو کیا کیا ہے ٹریس کیا ہے اب اسی طرح سے ہم کیا کریں کہ اس کے ایجز بھی ہم لوگ پلیس کر کے تو تمام ایجز کو ٹریس کر لیں گے اور دین ہم کنورٹ ٹو کرپ کر کے تو ہم ان سہاروں کو کیا کر دیں گے کرپ میں کنورٹ کر دیں گے تو فرنڈز یہ آئی بھی ہماری ریڈی ہو گئی ہے تو اب ہم اس میں جو بھی کلر کرنا چاہیں ہم اس میں کلر کر سکتے ہیں اب میں اس کے اندر جیسے کہ اس کے فیس کے اندر میں کلر کرنا چاہتی ہوں تو میں اس میں ریڈ کلر کروں گی تو تاکہ اس کا تھوڑا سا ڈفرنس آئے اور دین میں اس میں آئی میں بلک کلر کروں گی encourage یہ تھوڑا لائٹ بلک ہے تو میں اس کی اندر پیور بلک کرتی ہوں تو فرنڈز آپ اس طرح سے ٹریس کر کے دیکھیں میرا پورا لوگو ٹریس ہو گیا ہے میں نے تھوڑی سی اس کی جو بورڈر تھا وہ تھوڑا موٹا یوز کیا تھا تاکہ آپ کو نظر آئے اور اب ہم اس کو کیا کریں گے سائیڈ پہ لے جائیں گے تاکہ آپ کو ڈیفرنس نظر آئے کہ کس طریقے سے بالکل اگزیکٹ سیم آپ نے بیزیر ٹول کو یوز کرتے ہوئے لوگو کو ٹریس کر لیا اب آپ چاہیں تو اس میں کوئی بھی کلر کر سکتی ہے میں نے اس کی سب سے پہلے بورڈر لائنز کو کیا کیا ہے نیل کیا ہے اور اب میں اس کے باقی پارٹ جو ہیں اس میں جو بھی کلر کرنا چاہیے میں کر سکتی ہوں تو فرنڈز آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ آپ کس طرح سے کوئی بھی ڈیفکلٹ سے گراف یا کسی بھی ڈیفکلٹ سے ایمیج کو یوز کرتے ہوئے بیزیر ٹول کو آپ ٹریس کر سکتے ہیں ہوگ کہ آپ کو یہ بہت ایزی لگا ہوگا اور آپ کے لیے بھی یہ یوسفل ہوا ہوگا ایک تو ریڈ لگ رہا ہے اب میں اس کو اگزیکٹ اس کی جیسا بلیک کلر کرتی ہوں اب آپ اس کے ہر پارٹ کو سلیکٹ کر کے اس میں بلیک کلر کر سکتے ہیں اب جس لیک میں اس کی آئی کو ریڈ کر دیتی ہوں اور اس کے فیس کو بلیک کر دیتی ہوں تو دیکھیں اگزیکلی ویسا ہی لگ رہا ہے ہمارا لوگو جیسا میں نے یوز کیا تھا یہ ایمیج میں نے ویسے ہی کہیں سے اٹھایا تھا اور اب میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو ٹریس کر کے دکھایا ہے تو دیکھیں کہ اس طرح سے ہمارا ایک پورا ایمیج بن گیا ہے فرینڈز اب آپ اس سارے کو سلیکٹ کر کے گروپ کریں گے تو یہ ایک ابجیکٹ میں کنورٹ ہو جائے گا تو میں اس سارے کو سب سے پہلے سلیکٹ کرتی ہوں اور اب میں اس کو کیا کر دیتی ہوں کنورٹ ٹو گروپ گروپ میں ہو گیا اب یہ ایک پورا ابجیکٹ بن گیا آپ اس کو پریس کر کے کہیں پہ بھی رکھ سکتے ہیں اب میں اس کے اٹھلانز کو نیل کرتی ہوں اور اس کے اٹھلانز نیل کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ہمارا ریڈیو گیا تو فرینڈز امید ہے آپ سب کو یہ سمجھ آیا ہوگا آپ اس کی پریکٹیس کریں اور یہ آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گا آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا تو تینکیو فور واشنگ میرے ویڈیو اور نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ فرینڈز اگر آپ میری اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے سپورٹ کریں مجھے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی اور ویڈیوز کو شیئر کر سکوں مجھے سپورٹ کریں